ہائی گائز السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈریسز کے ڈیزائننگ آئیڈیا سمر ڈریس کو آپ کس طرح سے ڈیزائننگ دے سکتے ہیں آپ یہاں در پر دیکھ سکتے ہیں یہ اوورال ڈریس ہے وہ اس کا ٹروزر ہے اور ٹروزر پر بھی بہت ہی یونیک سٹائل سے یہ دیکھیں اندر کی طرف پانچے کے اندر کی طرف صرف اتنا سا کٹ دیکھ کر ہم نے یہ ٹروزر بڑھایا ہے یہ اوورال ڈریس ہے تو ہم اوورال ڈریسز پر کس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیوز کا ڈیزائن ہے یہ اورگینزا کی سیمپل پٹی لاکر اس کے بعد ہم نے یہ والی لیسز کے ساتھ اٹیچ کی ہے اور پھر ہم نے یہ چھوٹی مغزی والی لیسز یہ اٹیچ کی اور اندر ہم نے بکرم لگا کر یہ ایک پٹی جو ہے اس کے درمیان میں اٹیچ کر دی ہے اور ایک ساتھ ہم نے یہ والی لائننگ بھی اس کو دے دی ہے اس کا نیک ہم نے بلکل سیمپل ہی رکھا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے ہمارا فرنٹ فرنٹ کا دامن اور دامن پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے اورگینزا کی ڈبل پٹی لگائی ہے یہاں پر سنگل پٹی لگا کر اس کو درمیان میں اس کے ساتھ ہم نے بہت ہی فائن فینشنگ دے دی اور یہاں پر ہم نے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس لائنس کو اندر کی طرف رکھ کر ہم نے یہ ساری جو ڈیزائننگ ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا فرسٹ ڈریس اور اس کے بعد ہم اپنے سیکنڈ ڈریس کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس تو یہ ڈریس ہے میری سسٹر کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا یہ اید کا ڈریس ہے میں آپ کو اپنا ڈریس تو دکھا چکی ہوں اور اس کے بعد یہ ڈریس کا جو ٹروزر ہے وہ کچھ اس طریقے سے نیو سٹائل سے ہم نے بہت ہی ہلکا پھلکا ڈیزائنر لک دے کر اس کو یہ ہم نے شیئر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کا ٹروزر بنایا ہے اور یہ اس کا دامن ہے اور یہاں پر ہم نے تھوڑی سی یہاں سے ڈیفرنٹ لک دینے کے لیے یہاں پر پرنٹڈ پٹی لگا دی ہے یہ میری سسٹر کا اید کا فرسٹ ڈی کا ڈریس ہے تو اب میں آپ کے ساتھ اپنی اید سیکنڈ ڈی کا ڈریس شیئر کر رہی ہوں اس کی میں کچھ آپ کو ڈیزائننگ جو ہے وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو داگے والی لیس ہوتی ہے یہ تھوڑی مہنگی ضرور ہوتی ہے لیکن بہت پیاری لگتی ہے میں نے یہ ایک سیمپل لیس جو ہے یہ داگے والی لیس ہوتی ہے وہ اٹیچ کی ہے اس کے ساتھ اور دوسری یہ والی جالی کے اوپر بنی ہوئے یہ لیس ٹھیک ہے وہ اٹیچ کر کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے یہ دو بیڈز ایڈ کی ہیں پھر گلاسی بیڈز ایڈ کر کے ایک چھوٹے موتی کو ایڈ کر کے ہم نے یہ ساری لٹکن اس کی بنا دی ہے اس کی لٹکن کو تھوڑا سا میں نے سپیشل بنانے کے لیے یہ دیکھیں دروپس گلاسی ڈائیمنڈ ہم نے یہ جو ہے مطلب ڈائیمنڈ کے جیسی لک آتی ہے ان کو دروپس شیپ ڈائیمنڈ گلاسی بیڈز کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بڑے سائز کا ایک بیڈ آپ نے لگانا ہے اور باقی یہ بیڈز ہم نے کچھ اس طریقے سے ایڈ کی ہیں یہ اوورال سیمپل ڈریس ہے اور یہ اس کے بازوں ہیں اور اس کا نیک آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیک پر ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے بیڈز ایڈ کر کے ہلکی سی یہ ہم نے اس کو یونیک شیپ دینے کے لیے ہم نے چین دے دی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ہو گئے نیک کا ڈیزائن اور یہ ہے ہمارا ایڈ سپیشل سیکنڈ ڈی کا ڈریس جس کی میں آپ کے ساتھ ڈیزائننگ بھی کمپلیٹ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ نیچے سے حاصل طور پر یہ آج کل بہت زیادہ فیشن مین ہے اور یہ بہت ہی پیاری لکھ دیتی ہے یہ ہے جی اس کے ساتھ کا ٹوزر اور ٹوزر پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو میں نے لیس دامن پر دی ہے وہ ہی سمپل لیس ہے اور یہ میں نے بیڈ سودی ایڈ کیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارا اس کے ساتھ کا ڈوبٹہ تھا اور ڈوبٹے پر میں نے یہ والی لیس جو ہے ساری لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ بہت پیاری لگ رہی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ڈریس ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ڈیزائننگ آئیڈیاز بھی اچھے لگتے ہیں تو پھر بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے اید فرسٹ ڈی کا ڈریس دکھاتی ہوں اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیزائننگ آئیڈیاز مل جائیں گے جی تو یہ ہے میرا اید فرسٹ ڈی کا فراؤگ ٹھیک ہے یہ میں نے ہوت کلیوں والا فراؤگ بنایا تھا اگر آپ اس کی پوری ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں with stitching and cutting تو میرے یوٹیوب چینل پر وہ لنک میں بہت جلد ہی اپلوڈ کر دوں گی آپ چیک اوٹ کرتے رہیے گا ٹھیک ہے تو جی شروع کرتے ہیں اس کی ڈیزائننگ ہم نے کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا یہ بیسیکلی ایک شرٹ کا کپڑا تھا ٹھیک ہے شرٹ کے کپڑے سے آپ کس طرح سے فراؤگ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی وی میں آپ جانتے ہی ہوں گے جبکہ فراؤگ کی جو ریٹس ہیں وہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار تک جاتے ہیں صرف لون کے فراؤگ ریٹ اگر آپ برینڈ پڑ جائیں گے ٹھیک ہے ورنہ لوکل تو آپ کو مل ہی جائیں گے تو آپ شرٹ کے پیس سے کس طرح سے فراؤگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی قیمتی پانچ ہزار تو یہ میں نے پانچ ہزار میں بہت ہی بہت 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 صورت فراؤگ جو ہے وہ ریڈی کر لی ہے تو چلیے بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ نیچے پیچز سکتے ہیں وہ سارے کہاں سے ایڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ فل کلیوں پر یہ پیچز ہمارے آ گئے ہیں یہاں تک یہ میں نے ڈالی ہے تقریبا 18 کلیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ تھا اندر پیچز کو نظر آ رہا ہے یہ سارا سٹیچنگ شرٹ کا کپڑا تھا شرٹ کے کپڑے کو میں لنک دسکرپشن باکس میں انشاءاللہ بہت جل دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ لیس تھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ساری پیچ دیے ہو تھے ایک پیچ تھا ہمارے پاس سلیز کا اور یہ ایک پیچ تھا ہمارے پاس فرنٹ کا یہ فرنٹ پیچ کی جو لمبائی تھی یہ ادھر سے لے کر یہ تک تھی اس کے بعد یہ ایک پیچ انہوں نے دیا ہوا تھا سلیز کے لیے اور سلیز کا پیچ جو ہے وہ میں نے ہاف یہ پر لگایا اور اوپر میں نے یہ بری بری جو لیس ہے وہ میں لگا دی لیس کے یہ دیکھیں اپر والا پارٹ میں سارا کٹ کر دیا اور صرف یہ والا پارٹ رہ گیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے بہت فائن فینش کے ساتھ میں نے اس فراک پر یہ ڈیزائن بنایا اور پھر یہ پر میں لگا کر سوئی داغے کی مدد سے ان پیچ اس کو اٹیچ کیا اور ہاف یہ دیکھیں تقریبا یہ تین کلیوں پر آیا ہے بلکہ تین کلیوں سے بھی زیادہ ٹھیک ہے ہاف پیچ یہاں پر اٹیچ گیا یہ پر بھی تھوڑی نیچے کی لک جو ہے وہ کمپلیٹ کچھ اس طرح سے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اوپر یہ یہ پر پیٹی پر بھی ہم نے یہ دے دی لیس اور اس کے نیک کا ڈیزائن ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں امرجنسی میں 2 and 5 منٹس میں آپ کس نیک کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ کو امرجنسی بھی ہو سکتی ہے تو آپ امرجنسی میں کس طرح سے نیک کا ڈیزائن بنائیں گے اور یہ سلیرز ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک یہ پٹیاں لگائی اگر سلیرز کا ڈیزائن بھی دیکھنا چاہتے دوسرا جو چینل پر آپ کو یہ ویڈیو بھی مل جائے ٹھیک ہے آگے میں نے یہ لگائی پیچھے یہ لگا کر ہم نے یہ ویڈیزائن بنایا کچھ اس طرح سے یہ ہمارے پاس ہے فروگ کا پورا ڈیزائن اور اس کے ساتھ یہ تھا دوپٹا ٹھیک یہ دیکھیں دوپٹے پر بہت اچھا میں رفی اس طرح سے فولڈن دے دی میں نے یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں بریق بریق میں نے ترپائی ہی کر لی اور پھر اس کے نیچے کے ساتھ پر ہم نے یہ لیس لگا دی اور اس کے ساتھ کا ٹروزر یہ ہے ٹھیک ہے یہ ٹروزر کیونکہ بہت پیارا تھا لائننگ والا تھا اس پر مزید ریزائننگ جو ہے وہ اس کی اچھی بھی لگ سکتی تھی لیکن کیونکہ میں فراغ پر اتنی محنت کر چکی تھی کہ میں نے پھر یہ ٹوزر بیڈل کول سیمپل کٹ کیا کیونکہ مجھے یہ اید پر پہن تھا یہ میرے اید کا کے ساتھ یہ جائے گا جوتہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کڑھائی میں اس کا کلر بہت خوبصورت سے میچ ہو رہا ہے جو پیسز بچے تھے ان کا دی ایوائی میں نے کیا ہے پیچھے میں نے پین بھی بنا لی ہے سیم سٹریس کی اگر آپ اس کی شورٹ دیکھنا چاہتے ہیں شورٹ ویڈیو میں اس چینل پر بھی اپلوڈ کر دوں کی ویڈیو کے ساتھ ہی تاکہ آپ دیکھ سکتے کہ ایک ایک بچے ہوئے پیسز کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ میرے کسٹم فیشن چینل پر بھی جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے یہ کرنچی تھا جو میں کل یوز کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی اس ہی آرگینزا کے جو پیس تھا اس میں سے کچھ پیس بچ گیا تھا جس کے وجہ سے میں نے یہ جو ہے وہ ساتھی بنا لیا